کسی بھی ایکویڈیم کی خوبصورتی اس کے شیشے سے زیادہ اس کے اندر موجود مچھلیوں اور دوسرے جاندار لیونگ کریچرز کی ہوتی ہے دوستو میں نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے اس ٹینک کے اندر اگر کچھ بھی اور ایڈیشن کروں گا تو وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تو چلیئے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر جو میں نے ایک مچھلی ایڈ کی ہے وہ کونسی ہے اور اس کو میں نے کیوں ایڈ کیا ہے خیر ٹائٹل پر آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا لیکن پھر بھی میں آپ کو ایک قریب سے اس کی لک دکھاتا ہوں اور اس کے بارے میں کچھ انفرمیشن لیتے ہیں تو دوستو جس مچھلی کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتا تھا اور جو میں نے اس میں ایڈ کی ہے وہ یہاں پر چھپی بیٹھی ہے اور یہ انتہائی شائع فش ہے بہت ہی زیادہ شرمیلی فش ہے اگر آپ اس کو دیکھ سکیں تو یہ جو کریب ہے اس کے اوپر ہی آئی ہے اور دیکھنے میں اتنی زیادہ یہ خوبصورت نہیں ہے کہ بہت زیادہ خوبصورت ہے جیسے یہ ٹومیٹو کلاؤن ہے کہ اس کا کلر بہت اٹریکٹیو ہے اور یہ بہت زیادہ کیوٹ لگتی ہے گھومتی پھرتی اس جیسے اس میں کریکٹریسٹکس تو نہیں ہیں لیکن اس مچھلی کا فائدہ بہت زیادہ ہے تو دوستو جیسے کہ آپ اس مچھلی کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ راکس کے اوپر اپنی جگہ بنائی رکھتی ہے اور اسی طرح سنیلز کے اوپر جو الگی لگی ہوتی ہے یہ وہ کھاتی ہے راکس کے اوپر جو گرین الگی ہیر الگی وغیرہ ہوتی ہے یہ وہ کھاتی ہے جو نیوسنس الگی ہوتی ہیں ایسی الگی جو آپ کے ایکوئریم کے لیے بری ہے اس میں یہ مچھلی آپ کا بہت زیادہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے نمبر دو یہ بہت ایزی ٹو کیئر فور ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کے ایکوئریم کا نائٹریٹس تھوڑے سے بڑھ گئے تو یہ پریشان ہو کر چھپ جائے گی اور پھر کھانا پینا بند کر دے گی یا پھر سولینیٹی اگر اوپر نیچے ہوئی جیسے کہ ریسز ہوتی ہیں جیسا کہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ الگی کھانا شروع ہو گئی ہے راکس کے اوپر سے الگی چننا شروع ہو گئی ہے تو اس کا یہ سین نہیں ہے مجھے تو انتہائی پیاری لگتی ہے یہ مچھلی اس لیے کیونکہ یہ کسی کو تنگ نہیں کرتی اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کے راکس کے اوپر سے ذرا صفائی کر کے رکھتی ہے جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو لگ رہا ہو گئی کہ سنیل کو ٹکر مار رہی ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ سنیل کے اوپر جو الگی لگی ہوئی ہے یہ اس کو کھا رہی ہے اور اس کو صاف کر رہی ہے دوستو اس کو اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں اس مچھلی کو تو کم از کم بیس گیلن ایکوئریم میں رکھئے گا اور اس بات کا خیال رہے کہ آپ کے جو ایکوئریم ہے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طریقے سے وہ کلوز ہو بند ہو ورنہ یہ کئی مرتبہ ایکوئریم سے جمپ بھی کرتی ہیں تو دوستو اب بات کرتے ہیں اس کی ڈائیٹ کی تو اس کی ڈائیٹ یعنی اس کا کھانا پینا کیا ہے اس کا کھانا پینا زیادہ تر تو الگی ہے لیکن آپ اس کو مثال کے طور پر جو سب سے زیادہ مشہور اور سب سے سستی میرین کی جو فیڈ ہے ہکاری کی میرین ایس اگر آپ وہ بھی دیں گے تو یہ وہ بھی کھائے گی اگر آپ اس کو سی ویجز دیں گے یہ وہ بھی کھائے گی اگر آپ اس کو سی ویڈ دیں گے یہ وہ بھی کھائے گی اگر آپ فلیکس دیں گے جو میرین فلیکس ہیں آپ وہ دیں گے یہ وہ بھی کھاتی ہے اس کے ساتھ یعنی بہت ہی آسان فش ہے اگر آپ کے ایک ویڈیم کے اندر الگی نہیں بھی ہے تو پھر بھی یہ زندہ رہ سکتی ہے کیونکہ یہ فیڈ بڑی آسانی سے کھا لیتی ہے اور اب بھی آپ کے سامنے میں سے تھوڑے سے میرین فلیکس ڈالتا ہوں تو اگر جو ہے ٹومیٹو کلاؤن نے اس کو موقع دیا تو شاید یہ کچھ کھا پائے ورنہ یہ اتنا زیادہ نہیں وہ چھپ گئی کیونکہ یہ ٹومیٹو کلاؤن سے بہت زیادہ ڈرتی ہے تو یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب آپ اس مچھلی کو لیں تو آپ کے ایک ویڈیم کے اندر جو اگریسیو قسم کے میٹس ہیں مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس بیسلیٹس ہیں پرپل بیسلیٹ ہے یا رویل گراما ہے تو اس طرح کی جو اگریسیف فش ہوتی ہیں نینو فش ان سے اس کو دور رکھئے گا اسی طرح بڑی فش کے اندر ٹرگر فش جو ہے اور اسی طرح کے دوسرے جو اگر آپ کوئی بڑا ایک ویڈیم لگا رہے ہیں تو میں اس کے اندر آپ کو یہ فش ریکمینڈ نہیں کروں گا بلکہ اگر آپ کا چار فٹ کا ٹینک ہے تو اس کے اندر کوئی آپ ٹینگ بغیرہ ڈال لیجئے گا یہ وہ ہے جس ایک ویڈیم میں ٹینگ نہیں ڈال سکتے تو اس کے اندر یہ ویڈیٹیرین فش یہ ہربی ووریس فش آپ رکھ سکتے ہیں تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کے لئے سولینیٹی کیا ہونی چاہیے دوستو اگر آپ نے ریف ٹینک میں رکھا ہوا ہے تو سولینیٹی 1.026 یا پھر 2.5 پر ہو اور اگر آپ نے اس کو فش اونلی سسٹم میں رکھا ہوا ہے تو 1.022 یا پھر 1.023 پر بھی آپ اس کی سولینیٹی رکھ سکتے ہیں کیا یہ کورلز وغیرہ کوئی نقصان تو نہیں دیتی دیکھئے اگر آپ اس کو دیکھیں کہ یہ آپ کے کورلز کے اوپر مو مار رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ آپ کے کورلز کے آس پاس چھوٹی چھوٹی الگی لگ رہی ہے جس کو یہ کھا رہی ہے ورنہ یہ کورل نہیں کھاتی یہ کورلز کے عریب قریب کی چھوٹی چھوٹی الگی کھاتی ہے تو دوستو اسی کے ساتھ اس چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ نادی میاں کو دیجئے اجازت اور اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے خدا حافظ